لیڈیز اینڈ جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس بغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بھینا ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سے ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن آج کی اس ویڈیو میں ہم مودن پولیٹیکل کنسپٹ پر کچھ ڈسکشن کریں گے اور بالخصوص بالخصوص ہم ویسٹن اینڈ اسپیچلی امریکن پولیٹیکل کنسپٹ پر ڈسکشن کریں گے تو ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ لیڈیز اینڈ جنٹلمن آج ہم اگر ویسٹن وائلڈ اور بالخصوص امریکن وائلڈ جو ان کا پولیٹیکل کنسپٹ ہے جو ان کی ایک پولیٹیکل تھیوریز پولیٹیکل میتھڈولوجی ہے ہم اگر اس کو ڈیپتھ میں سٹری کرنا شروع کریں تو جو ناؤ دیٹ کہ امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ دور جدید کے جو تمام مسائل ہیں جو موڈن وائلڈ ایشیوز ہیں جو موڈن وائلڈ چیلنجز ہیں ہمارے پاس ان کا سولوشن ہے ہمارے پاس ان کا حل ہے اب اس کے لیے امریکہ میں بہت سے ایک لمبی چین ہے ڈپارٹمنٹس کی جن کا یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹس یہ تمام کے تمام اداری دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے اور دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ انہی اداروں کو امریکہ اور اسرائیل مل کر لیڈ کرتے ہیں ان پرینی کی لیڈرشپ ہوتی ہے اب مثال کے طور پر امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے مسائل کا حل ہے اس کے لیے ہمارے پاس اقوام متحدہ ہے جونائٹڈ نیشن اس کے علاوہ ہمارے پاس آئی ایم ایف ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وائلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن ہے ہمارے پاس وائلڈ بینکس ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل کوٹس ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل بینکنگ سسٹمز ہیں تو لہٰذا امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کے پاس دور جدید کے تمام کے تمام مسائل کا حل کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں لہٰذا یہ تو رہا ایک ایمیج اس تصویر کا ایک ایمیج ایک روخ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسری جانب جب آپ اس میں مزید ڈگ ڈیپ کرتے ہیں آپ اس کو گہرائی میں دیکھتے ہیں تو تب سارے کا سارا ایمیج آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہو کر آ جاتا ہے فور ایگزامپل فور ایگزامپل آپ دیکھیں انسٹیٹیوٹس کی ان ارگنائزیشنز کی ان اداروں کی ان ڈپارٹمنٹس کی سٹڈی کرنا شروع کریں تو فرسٹ او فال ایمیرکا یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے پاس تو تمام مسائل کا حل ہے فور ایگزامپل وہ کہتا ہے آئی ایم ایف ہمارے پاس موجود ہے اب یہ ایمیرکا کلیم کرتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پرپس جو ہے وہ یہی تھا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز بالخصوص جو انڈر ڈویلپ کنٹریز ہیں یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کے ساتھ یہ تھک اینڈ تھن میں کھڑا ہوگا اور یہ جو غریب اقوام ہیں یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا انہیں فائنینشل ایرز بھی پروائیڈ کرے گا اور انہیں یعنی کہ یہ سٹینڈ کرنے میں مدد دے گا انہیں ڈویلپڈ ہونے میں مدد فراہم کرے گا لیکن جب آپ اس میں ڈگ ڈیپ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس جس ملک میں بھی آئی ایم ایف نے پنجے گاڑے ہیں تو اس ملک کا تو انہوں نے ستیہ ناس کر دیا ہے اس ملک کو ڈویلپڈ ہونے کی بجائے وہ پہلے اگر انڈر ڈویلپڈ تھا تو اسے مزید ہی انڈر ڈویلپڈ کر دیا ہے اس کا تو مزید انہوں نے یخنی بنا کے راک دیا ہے اس کا تو انہوں نے تہس نیس کر دیا ہے اپنے سسٹم کے ذریعے اور وہ ملک جس کو آئی ایم ایف کھڑا کرنے کے لیے آیا تھا وہ تو اب بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہا اور اس کا تو حال اتنا برا ہو گیا اور آپ دیکھیں دور جدید میں آئی ایم ایف کی موجودگی میں وائلڈ بینکس کی موجودگی میں اس وقت دنیا سویرلی سویرلی فائنینشل چیلنجز فیس کر رہی ہے بہت شدید قسم کا اس وقت فائنینشل بھوران آ رہے ہیں چیلنجز آ رہے ہیں آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی آپ دیکھتے جائیں کس طرح فائنینشل کرائیسز اس وقت دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے ان امریکن اداروں کے ہوتے ہوئے اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو امریکہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل کوٹس ہیں لہٰذا امریکہ کہتا ہے کہ ان کا تو پرپس یہ تھا کہ یہ انوسنٹ پیپلز کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے یہ مظلوم کو ان کا حق دلائیں گے یہ تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اگر آپ اس کے ڈگ ڈیپ میں سٹیڈی کرتے جائیں آپ دیکھیں کون سا انصاف کون سا جسٹس کون سا حق مظلوم کا آپ دیکھیں کشمیریوں کو کشمیریوں کو تو آج تک ان کے کوئی حقوق ملے نہیں انڈین آمڈ فوسز آتی ہیں ان پر اٹیکس کرتی ہیں نہتے کشمیریوں کو مظلوم کشمیریوں کو انوسنٹ کشمیریوں کو کل کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پلسٹائن میں دیکھ لیں اسرائیلی انز آمڈ فوسز آتی ہیں انوسنٹ پلسٹینینز کو وہاں پر ان پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ بیڈ بیہیو کیا جاتا ہے ہاش بیہیو کیا جاتا ہے ان پر مظالم کے پہاڑ آئی جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ اراک میں دیکھ سکتے ہیں برما میں دیکھ سکتے ہیں سیریا میں دیکھ سکتے ہیں افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ ان پیس کے اداروں کے ہوتے ہوئے ان جسٹس کے اداروں کے ہوتے ہوئے ہو یہ کچھ ہو رہا ہے اور لہٰذا یہ جو ہیں یہ کدھر ان اقوام کو رائٹس دے سکتے ہیں لہٰذا یہ تو سائلنٹ سپیکٹیٹر کی طرح خاموش تماشائیوں کی طرح مقابلہ دیکھی جا رہے ہیں اور امریکہ اور سو کالٹ سوپر پاوز آ کر ان پر چڑھائی کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کا خون بھاتے ہیں ان کے خون کو پانی سے بھی سستہ کر دیا ہے لہٰذا اس کے بعد آپ مزید ڈگ ڈیپ کرتے جائے آپ کے سامنے سارے کا سارا امیج ٹرانسپیرنٹ ہو کر آ جائے گا اس کے علاوہ آپ ہیومن رائٹس کمیشنز کو دیکھ لیجئے انسانی حقوق کی تنظیمیں وومن رائٹس کمیشن کو دیکھ لیجئے خواتین کے حقوق کی تنظیمیں انسانی حقوق کی دھر کہاں کیسے آپ نے تو کبھی نہیں دیکھوں گے انسان کو کون سے ان کے حقوق اچھے طریقے سے مل رہے ہیں انسان ہی انسان پر جبرکا رہے ہیں اوپر سے یہ ادارے بھی انسان پر جبرکا رہے ہیں ایسی ایسی پولیسز بنائی جاتے ہیں ایسی ایجنڈاز بنائی جاتے ہیں کہ انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے irrelevant kind of ایجنڈاز ان کے خلاف تیار کیے جاتے ہیں کہ کسی طرح ان جانوروں کو کنٹرول کیا جائے ان کو جانوروں سے بھی وہ بدتر سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کدھر کدھر ہیومن رائٹس آپ کو ملتے نظر آتے ہیں اگر یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر دیکھ لیجئے امریکہ میں جائیے اور وہاں کے جیلز دیکھ لیجئے جدھر بہت سے نہتے قیدی موجود ہوں گے جدھر بہت سے انوسنٹ قیدی موجود ہوں گے یہاں پر بلخصوص میں ڈاکٹر آفیا صدیقی کی بات کرنا چاہوں گا جو ایک انوسنٹ وومن ہے جو پاکستانی ہے جو انٹیلیجن وومن تھی ان کا قصور کیا تھا وہ تو بے قصور امریکہ کی جیل میں موجود ہیں وہاں پر ان پر ظلم و ستم کے پھالڈ آئے جاتے ہیں انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو حیراز کیا جاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور کئی ایسے قیدی موجود ہیں امریکن جیلوں میں پھر وہ کدھر گئی ہیومن رائٹس کمیشنز وہ کدھر گئی وومن رائٹس کمیشنز وومن رائٹس کمیشنز پہ تو انہوں نے وومن کا ایک مزاق بنا رکھ ہے فیمینزم کے نام پہ کہ مرد اور عورت برابر ہیں اسی نعرے کو لے کر اسی سلوگن کو میس یوز کر کے انہوں نے عورت کی جو عزت ہے اس کا کوبڑا کر دیا عورت کو صرف ٹیشو پیپر کا سٹیٹس دلا دیا اس کو بیڑ کی حد تک سٹیٹس دلا دیا کہ بس یہ مرد کی جنسی تسکین کے لیے ہی کافی ہو اس کے علاوہ اسے کون سے کون سے کون سی ریسپیکٹ انہوں نے دلائی ہے آپ دیکھیں نا یورپ میں آج اگر آپ سٹری کرتے ہیں فیمینزم کے نام پہ ان کا پورے کا پورا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے مرد ایک شادی کرتا ہے تو وہ کچھ مہینے بعد کچھ سالوں بعد اس عورت کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد وہ عورت بھی پھر کسی اور مات کے ساتھ اور یوں ایک وقت آتا ہے کہ منٹل ٹراماز چیلنجز ڈپریشن انزائیٹیز اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور ان اقوام میں خودکشی کی سوسائٹ کا ریشیو بھی بہت بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس وائلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن ہے جناب اس دنیا اس وقت میں تو وہ بندے بڑے پاورفل آئیں گے وائلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کے ہوتے ہوئے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی اتنی بڑی ارگنائزیشن جدید میڈیکل کے ہوتے ہوئے بھی ہر ہر گھر میں پیشنٹس موجود ہیں چاہے وہ مائنر ڈیزیزز سے افیکٹ ہوئے ہو یا سویر ڈیزیزز سے لیکن ہر ہر گھر پیشنٹس سے بھرا پڑا ہے ہر گھر میں پیشنٹس موجود ہیں ہر گھر میں پیشنٹس موجود ہیں بیماریاں اتنی تیزی سے گروہ کرتی جا رہی ہیں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ آپ نے جن کا نام نہیں سنے ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آج کے مین کو آپ کوئی پچاس سال پرانے مین سے کمپیر کریں جو پچاس سال پہلے گزور چکا ہے تو وہ مرد وہ کام کر سکتا تھا جو آج کا فیزیکلی طور پہ وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکے گا تو لہٰذا آج کا موڈن مین اتنی جدید ارگنیزیشنز کے ہوتے ہوئے بھی کیوں فیزیکلی ویک ہوتا جاتا ہے تو لہٰذا اتنے جدید دپارٹمنٹس کے ہوتے ہوئے بھی انسانیت کو ایک نہج پر نہیں لے کر جایا جا رہا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک پیس کے نام پر ایک جسٹس کے نام پر کس طرح یہ ارگنیزیشنز مارز وجود میں آتی ہیں اور یہ ایک جسٹ امریکہ اور ڈویلپڈ وائلڈ کی ایک بیڈ پولیٹکس آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ جسٹ ایک بیڈ پولیٹکس ہے یہ ایک ڈلٹی پولیٹکس ہے کہ کس طرح یہ انسانوں کو کنٹرول کرتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں الیومیناٹی پر بات کرنا بھول گیا کہ الیومیناٹی بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ تنظیم بنائی گئی کس طرح یہ وائلڈ پولیٹکس کو کنٹرول کرتی ہے کس طرح یہ میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے کس طرح یہ انسانوں کو کنٹرول کرتی ہے کس طرح اپنے مقروع جنراز لے کر آتی ہے تو لہٰذا یہ ساری کی ساری تنظیمیں انسان کی بقاہ کے لیے نہیں بلکہ انسان کو انسان کو گھمپنے کے لیے یہ مارز وجود میں آئے اور انسانیت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ملکوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے نیشنز کو تباہ کرنے کے لیے یہ تنظیمیں وجود میں آئے یہ ایک ڈلٹی پولیٹکس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں